سادق ملک صاحب موجود ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کیسے ہیں یہ بات سچ ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا کوئی مقصد ہے بغیر مقصد کے قدرت نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا اور سب کچھ انسان کے لیے بنایا بلکہ میں آپ کو سب ہی بتاتا چلوں کہ جب میں نے پڑھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور پھر اس کے بعد دارون کی کیوری کہ اس طرح سے بنتا بنتا بندر تک پہنچا اور بندر کے بعد پھر بندہ بنا یہ میری بات سمجھ سے باہر تھی میرا اپنا ذاتی طور پر خیال تھا کہ اس طرح سے ممکن نہیں سات سال تک میں نے بندر پر ایکسپیرمنٹ کیا اچھا میرے لیے پریشان کن بات تھی سبی کہ بندر کے ہاتھ پر برین لائن ہارٹ لائن لک لائن سان لائن تمام تر وہ چیزیں موجود تھیں جو انسانوں کے ہاتھوں پر موجود ہوتی ہیں اچھا بندر سوچ بھی سکتا ہے پلین بھی کر سکتا ہے ہر چیز لیکن میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس کے اور میرے درمیان بنیادی طور پر فرق سے ہے اچھا لیکن ایک دن مجھے سات سال کے بعد خیال آیا کہ انسان کے ہاتھ پر انگوٹھا اچھا بنیادی طور پر پوری کائنات میں کسی بھی جاندار کے ہاتھ پر نہیں اور بندر کی میں نے وہ جو گرافیکل چینل سے جو پکچرز بار ہا مرتبہ دیکھی اٹھا کر پھر دوبارہ سے دیکھی تو بندر چیزوں کو اس طرح سے پکڑتا ہے اس کی گریفت اس طرح سے نہیں یہ جس طرح سے انگلیاں انگوٹھا فیس کر رہا ہے اور اس فیس کرنے پر یہ جب یوں کر کے فیس کرتا ہے تو گریفت کی بنیاد بنتی ہے ہر چیز پکڑنے کی قوت بنتی ہے اور اس گریفت کی بنیاد پر پوری کائنات تخلیق ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بندر سوچ سکتا ہے سمجھتا ہے اس کا ہاتھ دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل سکتا ہے اور آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ کسی مداری کا بندر ہے چڑھیا گھر کا ہے یا جنگل کا جنگل کے بندر کے ہاتھ پر سان لائن نہیں ہوتی انسان اور بندر کے درمیان میں بنیادی فارکتر گریفت کا ہے کہ وہ سوچ تو سکتا ہے بنا نہیں سکتا اور انسان بنیادی طور پر اشرف البخلقات اس لیے ہے کہ یہ بنانے کی حقمت رکھتا ہے اس کے اندر بنانے کی کوالٹی موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ اشرف البخلقات ٹھہرا اور پھر اس کے بعد جب بندر اور انسان کے ہاتھوں کے درمیان بنیادی فرق جو ہے اس کے ابھار انگلیاں اور وہ یوں کر کے چیزوں کو پکرتا ہے اور دوسرے جانداروں کے درمیان میں چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھا تو پتہ چلا کہ کائنات میں صرف اور صرف انسان ہی زیروح ہے باقی سارے کے سارے جاندار اچھے کہ میں ناظرین سے کہنا چاہوں گی آپ ہر مذہب کا ہر جگہ کا علم ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہمارا مذہب میں اور ان کے مذہب میں کیا فرق ہے علم لینا بہت ضروری ہے نالیج لینا بہت ضروری ہے سائنس بھی اسی طرح ہیں آپ سائنس میں یا اپنی تخلیق میں بہت ساری چیزیں ہیں ان کو سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگ اگر درا دیتے ہیں کہ پلیز یہ مت سیکھیں تمہیں کیا حضرت ہے ان کی کتابیں پڑھنے کی نہیں نالیج کے لیے ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا مذہب آپ کا علم آپ کی جو کریشن وہ کتنی اچھی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں دیکھیں اللہ پاک نے ہماری پلکیں بنائیں اس کا کوئی ریزن ہوگا ہمارے ناک میں ایک نوسترل ہے وہ ہم لوگ تھوڑے تھوڑی جس سے ہمیں وہ ہلکے سے بال ہوتے ہیں نوسترل وہ ہماری ڈسک کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں دیکھ خدا نے ہر چیز پتہ نہیں ایسکان میں بنائے ہیں ائر ڈرام میں ہمارے پردہ ہے اس کا کوئی ریزن ہے آئی برو کا کوئی ریزن ہے میں کہتے ہوں خدا نے ہماری چہرے پر ہلکے کے جو بال ہے نا وہ بھی جو ہے روان وہ اس کا بھی سپورٹ ہے تو ہم اس کی تو کہتے نا فبی آئی اعلیٰ ربکو ما تو قذبان تم خدا کی کون کون سی نے ہم تو کجھ رہو گے اچھا آپ دیکھتے ہیں ہاتھ میں ہاتھوں کو ایسے سے کر رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیں نا آپ مجھے بتائیں دیکھیں کتا شوق ہوتا ہے بندگی اچھا سبھی اس طرح سے ہے کہ میرے ہاتھوں بھی بہت کلر لگے پنے دشنا سی جی جی ملعای طور پر ایک انتہائی سکیل مشکل اور تمام علوم و فنون سے ہٹ کر ہے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فنے دشنا سی جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا کہ ستاروں کا علم اس کا تعلق ستاروں کے علم سے نہیں یہ باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ نالج ہے فنے دشنا سی جو ہے یہ ہاتھ کی لگیر کا علم ہے اس کو پڑھنے کا طریقی کار بہت انتہائی غیر معمولی اور مشکل ترین عمر ہے کے طور پر لکیریں اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک زمانے میں شارٹ ہنڈ لکھی جاتی تھی پھر اس کو انگلیس میں ٹرانسلیر کر لیا جاتا تھا یہ بنیادی طور پر شارٹ ہنڈ کی صورت میں لکھی گئی ہیں اس میں تقریباً انیس بیس کا فرق بڑھتا ہے یعنی کہ تبدیلی ہوتی رہتی یہ ہاتھوں پر دو طرح کی تبدیلی ہے ایک تقدیر مقیت ہے اور ایک تقدیر مولک ہے تقدیر مولک کے حوالے سے انسان لکیروں کے تابع ہے نائن لکیریں انسان کے تابع ہیں اللہ حبر اس کا مطلب ہے کہ بیس فیصد اوپر نفع بیس فیصد نیچے لاز بہتر منصوبہ بندی سے لکیروں میں فرق آ جاتا ہے اور ایک بات یاد رہے کہ فطرت نہیں بدلتی جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بڑی بحث تھی کہ اگر فطرت بدلتی ہی نہیں تو پھر یہ ذاتی جدوجہد کا سلسلہ وائ صحیح بعد از تحقیق میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ذاتی جدوجہد کے نتیجے میں انسان کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے فطرت نہیں بدلتی بالکل ٹھیک کریمنل بعد از تعلیم و تربیت کرائم کلر بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کریمنل تو کریمنل پیدا ہوا کریمنل ہی رہے گا لیکن بعد تعلیم و تربیت وہ کرائم کلر بن جاتا ہے یہ تو بہت لمبی ہو جائے گی اب مجھے بتائیں کیا میں بتا سکتے اس طرح سے نہیں اس کے باقی ہینڈ پرنٹ لیے جاتے ہیں اچھا یہ طریقہ کھا ہے لینے کے بعد ہاتھ تین تہوں پر مستمل ہے ایک تو اس کی اوپر والی جل پھر اس کے بعد بڑی لکیریں اور بڑی لکیروں کے بعد بلکل ریشمین بھریک لکیریں ہوتی ہیں جن کی توڑ پھوڑ کے عمل سے پیون کاری ہوتی ہے اور لکیروں کے بدلنے کا عمل اس کا پتہ چلتا ہے اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں کس انسان کے اندر کون سی وہ کوالیٹی ہے جس کے بدلنے کے امکانات اتنے فیصد ہیں ان تین باریک ریشمین لکیروں سے ہی بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا اچھا یعنی کہ پہلے آپ کو کوئی اپنا ہینڈ پرنٹ دے گا اس کو ڈیٹیل میں ہو باقادہ اس پر سچ ورک کیا جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا میں لیپٹاپ نجومیوں کی بات نہیں کرتا آپ نے ستاروں کے علم کی بات کی تو میں کہتا ہوں لیپٹاپ نجومی لیپٹاپ نجومی کیوں کہتا ہوں فن دشناسی کے بعد جب ہم علم نجوم کی بات کرتے ہیں تو اس میں آسٹرولوجست آ جاتا ہے اور آسٹرونومیس آتا ہے آسٹرونومیس جو ہے یہ بنیادی طور پر پیپ زندہ حقیقت ہے اور آسٹرولوجی جو ہے یہ ہوا میں ہے مثال کے طور پر ایک سات گھڑی میں میں پچھلے دنوں انڈیا گیا ایک سے زیاد مرتبہ انڈیا لیکچر کے لیے جا چکا ہوں میں نے گیانیس سے کہا سات گھڑی میں گورنر پیدا ہوا پرائم نیسٹر پیدا پیدا سابی پیدا گورنر پرائم نیسٹر اور پیدا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میڈیکل اتنا ترقی کر شکا اتنا فیسلیٹی ایٹ بندے کو کر دیا کہ اگر آپ کے گھر میں آپ جانتے ہیں کہ سات گھڑی جو ہے اگلے آر دس مہینے نو مہینے کے بعد آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں ملنے ملانے والوں پوتے پوتی نوازے نوازیوں کے ہاں جہاں کوئی پرگننسی ہو سکتی ہے تو آپ سات مہینے سے لے نو مہینے کے درمیان باقائدگی سے ڈیٹ اپ برد اور ٹائم اپ برد کے حوالے سے ڈلیوری کروالے اور اپنے گھر میں پرائم جس پیدا کر بس 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 میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوگئی ہوں یہ ساری آسٹریلیجس کی باتیں ہوا میں ہیں میں کہتا ہوں کہ ڈیٹ اپ برد اور ٹائم اپ برد میرے سے لے لیں اور یہ بتائیں کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا بس 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 آپ سے رہے گا انشاءاللہ نیکس پروگرم آپ نے جب بھی کراچی آنا آپ نے میرے شو میں آنا ہے مسکراتی سبا وی سبی میں اور سادق ملک صاحب مجھے آپ کے ساتھ اتنا کیونکہ انہوں نے ایک اور چینل پر بھی جانا ہے تو آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا